فتح جنگ والوں ذرا فورن فنڈنگ کیس پہ آ جاؤ عمران خان جانتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں جس کا فیصلہ آنے والا ہے اس نے کروڑوں اور عربوں روپیہ غلط طریقے سے باہر کے ملکوں سے پاکستان لے کر آیا اپنے ملازموں کے اکاؤنٹس میں لے کر آیا اور ایک بندہ جو باہر کے ملکوں میں عارف نقوی پکڑا گیا ہے اس سے اس نے لاکھوں ڈالر لیے اور بھائی لاکھوں ڈالر اینٹھو تم پیسے بناو تم غلط طریقے سے لوگوں سے باہر کے ملکوں سے پیسے لاؤ تم اور استیفہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بے فتح جنگ والوں وہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر جو عمران خان نے خود لگایا جس کی تعریفیں کرتے ہوئے عمران خان زمین اور آسمان کے قلابیں ملایا کرتا تھا اب جب فورن فنڈنگ میں اپنی چوری پکڑی گئی ہے تو آج کہتا ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے کوئی استیفہ نہیں دے گا عمران خان اپنی چوریوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ اور ایک اور حرکت میرے فتح جنگ والوں ابھی سر شرم سے جھک گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں جس کے بارے میں حکم ہے سورہ حجرات کی آیت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی ورنہ تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے یہ شخص سیاسی دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے یہاں سے پلاننگ کر کے مدینہ منورہ میں جہاں پر انسان کہتا ہے جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا عالی مقام آیا اس نے اس پاک جگہ پر یہاں سے لنڈن سے بندے بھیج کے اس نے شہباز شریف کے خلاف نعرے لگوائے یہاں ہماری بہن مریم اورنزیب کھڑی ہے حرم شریف کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مریم اورنزیب کو حرم شریف کے اندر گالی نکالی اور پھر آسمان کا نظام حرکت میں آیا عمران خان کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس نے جھوٹا لبادہ اڑا ہوا تھا جو جھوٹا نکاب چڑھایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کھینج کے وہ نکاب اتار دیا لے تاریимся کھینج کے کارکنوں نے جو مرغانی شریف کے اندر